شب گریزاں ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور خواب کے ذریعے جو بات بتائی جائے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی پہچائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے ہی بتائی جاتی ہے جو انسان جمعہ کی نماز کو طرف کرتا ہے جان پوچھ کے سستی کرتا ہے اس پہ منافقت کا ڈر ہے کہ کہیں نفاق کی بہر نہ لنجھ جائے مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ آج کے بعد نماز پڑھنی ختم کر دو تم یقین کے مقام پہ پہنچ گئے تو ہم کہیں گے قرآن اور سنت میں دینِ محمدی دینِ اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے کسی کے خواب کی بنیاد پہ کوئی حالات حرام نہیں ہو سکتا کوئی حرام حلال نہیں ہو سکتا جہیز کی لانت ہے تو ہزاروں مسلمان بچیے بیٹھی ہیں اپنے گھر میں جن کے غریب عباب کے پاس جہیز رہے کے لیے نہیں خضا اتنی بھیانک ہے کہ اس کے گالوں کو چیر دیا گیا ناک کو چیر دیا گیا آگ کو چیر دیا گیا کہا یہ وہ انسان ہے جو اپنے دل میں جھوٹ تراشتا اپنے پاس سے جھوٹی خبر تیار کرتا اور پھر صبح صویرے نکلتا اور اس کو سنا اور اس کو سنا ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلاله ومن يغلل فلا هادي لا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو قفوًا احد دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے جس کو چھوڑ کے ہم نے ایک اور جہاں کی طرح منتقل ہونا ہے اس زندگی کے اختتام پہ برزخ کی زندگی کا آغاز ہوگا کسی کو قبر نصیب ہو یا قبر نصیب نہ ہو موت سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک کہ یہ درمیانی عرصہ یہ برزخ یہ جہاں سزا یا عداد سزا یا جزا عداد یا نعمتیں یہ پالا پڑنے والا ہے جیسے زندگی گزاری ہوگی جیسے اعمال کیے ہوں گے ان اعمال کے مطابق برزخ کے اندر انسان سے سلوک ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخی زندگی کے بعض حالات اپنی امت کو سنائے اور کچھ لوگ یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا اور علم غیب کی دلیل یہ ہے کہ انسان کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اسے زندگی میں سب کچھ بتا دیا تو ہم ان بھائیوں کو دعوت دیں گے اللہ مالک کا کلام سنیں پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں مولا فرماتا ہے وہ نہیں کلام کرتے اپنی خواہش سے ان کے اوپر اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے پیارے حبیب علیہ السلام نے غیب کی جتنی باتیں بتائی آخرت کے جتنے مسائل بتائے قیامت تک امت سے امت کو پیش آنے والے مسائل کی خبر دی کس بنیاد پہ وَمَا يَنطِقُوا عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا وہ وحی کی بنیاد پہ اللہ خبر دیتا تھا تو مصطفیٰ علیہ السلام اپنی امت تک وہ بات پہنچا دیتے تھے اور اگر اللہ خبر نہ دیتا اگر وحی کا نزول نہ ہوتا تو پیارے حبیب علیہ السلام کو علم نہ ہوتا آپ کے علم وحی کے دریئے وہ نور تھا جو اللہ نے اتارا اور آپ نے اپنی امت تک پہنچایا اور بعض واقعات برزخ کے بعض حالات اللہ مالک نے ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام کو خواب کے اندر بھی دکھائے اور نبی کا خواب بھی وحی کے اقسام میں سے پسند ہے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور خواب کے دریئے جو بات بتائی جائے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی پہچائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے ہی بتائی جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار سنتالیس سنیے پیارے حبیب علیہ السلام کے ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب فجر کی نماز پڑھ لیتے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے تو ان سے سوال کرتے کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو وہ خواب سناو تاکہ اس کی تعبیر بیان کی جائے خواب نبوت کا چھالیسوہ حصہ ہے اللہ مالک اپنے بندوں کو خواب کے دریئے کوئی بات بتانا چاہے بتا دیتا ہے کسی کو اچھا خواب آنا یا اس کے لئے کسی اور کو اچھا خواب دکھانا اور خواب کے دریئے کوئی اشارہ ہو جانا اس میں کوئی انکار نہیں ہے لیکن یاد رکھئے خواب کی بنیاد پہ شریعت نہیں بنے گیا آج کوئی یہ کہے کہ مجھے خواب آیا اور خواب کے اندر مجھے حکم ہوا کہ یہاں بابا جی کا مزار بنا دو تو چونکہ خواب اچھے خواب آنا بہت اچھی بات ہے تو یہ مجھے خواب میں آرڈر ہوا ہے تو میں یا پیر جی کی قبر بنا کے بیٹھا ہوں مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ آج کے بعد نماز پڑھنی ختم کر دو تم یقین کے مقام پہ پہنچ گئے تو ہم کہیں گے قرآن اور سنت میں دین محمدی دین اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے کسی کے خواب کی بنیاد پہ کوئی حلال حرام نہیں ہو سکتا کوئی حرام حلال نہیں ہو سکتا پیارے حبیب علیہ السلام پوچھتے حل رہا احد من تم رؤیہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا پھر فرماتے ہیں کہ آج میں نے خواب دیکھا رات کو آنے والے دو میرے پاس آئے یعنی اللہ مالک کی طرف سے فرشتے آئے انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا چلیے ہمارے ساتھ میں ان کے ساتھ ہو لیا وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَىٰ رَجُلٍ مُلتَجِعٍ وَإِذَا آخِرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِسَخْرَةِ ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا دوسرا اس کے سر پہ بھاری پتھر لے کر کھڑا ہوا تھا وہ پتھر اس کو مارتا یہ کچلا جاتا پتھر دور جا کے گرتا یہ اتنے دیر میں پتھر اٹھا کر لاتا یہ جو کچلا گیا تھا مٹی ہو گیا تھا ریزہ ریزہ ہو گیا تھا یہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا میں نے اپنے ساتھ یہ سے کہا سبحان اللہ مَا حَذَان اللہ پاک ہے یہ کون ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے یہ کیا ماجرہ ہے ان دوروں کا میرے ساتھ یہ نے کہا چلیے ابھی اور آگے چلیے اور مناظر دیکھنے ہیں فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَىٰ رَجْلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخر قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِّنْ حَدِیَذٍ ایک اور منظر دیکھا ایک اور آجمی کے پاس پہنچے جو سیدھا چک لیٹا ہوا تھا اور ایک آدمی لوہے کا ایک آکڑہ لے کے اپنے ہاتھ میں کھڑا وا جس کو اس کے موں میں داخل کرتا اس کے کنارے کو اس کی انی کو اس کی نوک کو اور موں سے داخل کر کے چیرتا ہوا اس کی گدی تک لے جاتا پھر یہاں سے نکالتا اس کے ناک کے نتنے میں داخل کرتا اور کاٹتا ہوا چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا پھر اس کی آنکھ میں داخل کرتا اور آنکھ کو چیرتا ہوا کاٹتا ہوا گدی تک لے جاتا پھر اس کی دوسری سبت متوجہ ہوتا اور وہاں سے یہ چیر پھاڑ شروع کر دیتا اتنی دیر میں اس کا پہلے والا حصہ ٹھیک ہو جاتا میں نے کہا سبحان اللہ یہ کیا ہے اس کا کیا گناہ ہے یہ کیا ماجرہ ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا میرے ساتھیوں نے مجھے کہا ابھی اور آگے چلیے ہم آگے چلے فَانْتُلَقْنَا فَأَتَئِنَا عَلَى مِثْلِ تَنْنُور تو ایک ایسی عمارت کے پاس پہنچے جو تنور کی شکل کی تھی اور اس کے اندر بہت شور شرابہ تھا میں نے جھاک کر دیکھا تو اس میں بہت ساری عورتیں اور مرد جو بے لباس تھے ان کے نیجے سے آگ کی ایک لہر آتی تھی جس کی شدت سے وہ چیختے اور چلاتے تھے میں نے کہا سبحان اللہ یہ کون لوگ ہیں ان کا کیا ماجرہ ہے یہ تنور طرح کی عمارت کے اندر آگ کے اندر ان کو جلایا جا رہا ہے یہ کون ہے میرے ساتھ کیوں نے کہا بھی آگے چلیے تو ہم ایک ایسی نہر پر پہنچے جو سرخ خون کی مانن تھی جس میں ایک آدمی تیر رہا دوسرا آدمی کنارے پر بیٹھا ہوا وہ تیرتا ہوا آدمی اس کنارے والے آدمی کے پاس آتا تو یہ پتھر اٹھا کے اس کے موں میں ٹھونس دیتا اس کے موں میں گھسیڑ دیتا وہ پھر تیرتا وہ واپس آتا اور یہ پھر پتھر اس کے موں میں ڈال دیتا میں نے کہا سبحان اللہ یہ کون ہے اس کا کیا ماجرہ ہے میرے ہمراہیوں نے کہا چلیے ابھی آگے چلیے تو ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو انتہائی بدصورت مکروس صورت کا آدمی تم نے کوئی مکروس صورت کا آدمی دیکھا ہو تو وہ ویسا ہی تھا جس نے آگ جلائی بھی تھی بھاگتا تھا دوڑتا تھا اندر ہی کٹھا کرتا تھا آگ بھڑکاتا تھا اور آگ جلاتا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے مجھے کہا گیا ابھی اور آگے چلیے ہم آگے بڑھے ایک باگ میں پہنچے جس میں بہار کی گلچن کی ساری کے لیے بہار کے موسم میں جیسے پھول کھلتے ہیں ایسے پھول کھلے ہوئے اور باگ کے درمیان ایک طویل قامت انسان کھڑاوا جس نے خد اتنا لمبا کہ اس کی لمبائی کی وجہ سے میں اس کے سر کو نہ دیکھ سکا اور اس کے گرد انتہائی خمصورت بچے کھیل رہے بڑی تعداد میں موجود تھے میں نے اپنے ساتھ کیوں سے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا ابھی اور آگے چلے ہم آگے چلے اور ایک تناور درخت کے پاس پہنچے بہت بڑا درخت بڑا خمصورت درخت ایسا میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا مجھے کہا گیا اس کے اوپر چڑھے میں اس کے اوپر چڑھا تو ہم ایک ایسے شہر کے دروازے پر پہنچے جو انتہائی خمصورت تھا جس کی خمصورت کی خمصورتی کی کیفیت یہ تھی کہ ایک ایٹ سونے کی لگی بھی اور ایک ایٹ چاندی کی لگی بھی ہم نے دروازے پہ دستک دی دروازہ کھول دیا گیا ہمیں وہاں بہت سارے ایسے لوگ نظر آئے جن کے جسم کا آدھا حصہ انتہائی خمصورت اور آدھا حصہ انتہائی بدصورت میرے ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا ایک نہر کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہ دوڑتے ہوئے اس چوڑی نہر میں جاؤ اور نہا لو اس میں کوچ جاؤ اس میں غسل کرو وہ نہر جس کا پانی دودھ کی طرح سفید چمکتا وہاں پانی تھا وہ اس میں نہائے اور جب نہا کے نکلے کہ ان کے جسم کی وہ بدصورتی ختم ہو گئی پورا جسم انتہائی خمصورت ہو گیا تم میرے ساتھیوں نے کہا یہ جنت عدن ہے ہم جنت کے اندر ہیں یہ جنت ہے اور وہ آپ کا گھر ہے اشارہ کیا میں نے اپنے سر کو بلند کر کے دیکھا تو ایک بدلی کی طرح کا سفید بدلی کی طرح کا مجھے ایک محل لدر آیا میں نے کہا اللہ تمہیں برکت دے میں تو پھر اپنے گھر میں جاتا ہوں وہ میرا گھر ہے وہ میرا محل ہے میرا قصر ہے اللہ تمہیں برکت دے میں اپنے گھر میں جاتا ہوں تو میرے ساتھیوں نے کہا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی آپ کی دنیا کی زندگی باقی ہے ابھی نہیں میں نے ان سے کہا کہ آج رات میں نے بڑے عجیب منظر دیکھے ہیں بڑی عجیب چیزیں دیکھی ہیں وہ بولے جس آدمی کا آپ نے سر دیکھا کچلا جا رہا پتھر اس کے سر پہ مارا جا رہا اور وہ پتھر سے اس کا سر ریزہ ریزہ ہو رہا یہ وہ بدنصیب انسان ہے جس نے قرآن کے علم حاصل کیا اور پھر اس کو بھلا دیا اس کو چھوڑ دیا قرآن کو سیکھا اور پھر اس کو چھوڑ دیا اور فرض نمازوں کے وقت سویا رہا یہ وہ ہے جو فرض نماز کے وقت میں سویا رکھتا معنی یہ ہے کہ جب اٹھتا تو پھر نماز پڑھتا وقت میں سویا رہتا اس کی یہ کیفیت ہے فرض نمازوں کو وقت پہ ادا نہ کرنے والے کی یہ کیفیت ہے کہ اس کے سر کو پیسا جا رہا ہے پتھروں سے ریزہ ریزہ کیا جا رہا ہے ارے بھائی جو نماز پڑھتا ہی نہیں جو مسجد میں آتا ہی نہیں جس کا ماتا خاک آلود اپنے مالک کے سامنے ہوتا ہی نہیں زمین پہ ماتا ٹیکتا ہی نہیں بہت کرتا ہے تو کبھی جمعہ پڑھ لیتا ہے وگر نہ جمعہ کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے پھر عید کا انتظار ہوتا ہے کہ عید آئے گی تو دوبارہ عید گاہ میں جائیں گے اللہ کے لئے سوچئے کہ اس کا کیا حال ہوگا قرآن کے علم سیکھا شریعت کے مسائل کو جانا اور پھر چھوڑ دیا دنیا کی رنگینی میں ڈوب گیا قرآن حکم دیتا ہے نماز پڑھنے کا اور اس کے سامنے نماز کے درمیان کئی بہانے ہیں کہیں دنیا کے کھیل و کود ہیں کہیں فکر مہاش ہیں کہیں دوستوں کے ساتھ آنٹرنگ اور گفشپ ہیں کبھی کسی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے کبھی کسی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جمعہ ترک کرنے سے بات آ جاؤ جو انسان جمعہ کی نماز کو ترک کرتا ہے جان بوجھ کے سستی کرتا ہے اس پہ منافقت کا ڈر ہے کہ کہیں نفاق کی بہر نہ لگ جائے اور ہاں جہاں جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے جمعہ رات کو ساری رات فلمیں دیکھتے میں گزرتی ہے اور جب ساری رات فلم دیکھتے میں گزریں گے پھر صبح سوئیں گے تو اثر پہ ہی آنکھ کھولیں گی قرآن کا علم حاصل کیا کہ قرآن میں اللہ مالک زرہ سے دور رکھنے کا دور رہنے کا حکم دیتا ہے زرہ کے قریب بھی نہ جاؤ یہ نور ملا اسے یہ حکم سنا اس نے یہ علم حاصل کیا اس نے لیکن اس کے باوجود کہتا جی جوانی جوانی ہوتی مستانی ہے بڑا پہ میں توبہ کر لیں گے قرآن کا احکامات قرآن کے حکم قرآن کی باتیں قرآن کا نور قرآن کا علم حاصل کیا عمل نہیں کیا ترک کر دیا سستی میں پڑ گیا یہ وہ مجرم ہے جس کے سر کو قبر کے اندر پتھر سے کچلا جا رہا ہے یہ سزا ہے نماز کو چھوڑنے کی اور وہ آدمی جس کو آپ نے دیکھا جس کے موں میں لوہاں ڈال کے اس کے موں کو اس کے ناک کے نچنے کو اس کی آنکھ کو گدی تک چیرہ جا رہا تھا یہ کون ہے اس کا جرم کیا ہے وہ جرم جس میں آج ہماری اکثریت گرفتار ہو چکی ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں یہ آپ کو اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی باتیں ہیں سننے کا فیدہ تب ہے جب اپنی زندگی سے ان بلاہوں کو ہم دور کرنے ہیں یہ کون سا مجرم ہے اس کا جرم کیا ہے اس کی سزا اتنی بھیانک ہے کہ اس کے گھالوں کو چیر دیا گیا ناک کو چیر دیا گیا آگ کو چیر دیا گیا کہا یہ وہ انسان ہے جو اپنے دل میں جھوٹ تراشتا اپنے پاس سے جھوٹی خبر تیار کرتا اور پھر صبح صویرے نکلتا اور اس کو سنا اور اس کو سنا ادھر وہ جھوٹ پھیلا اور ادھر وہ جھوٹ پھیلا وہ تھوڑی ہی دیر کے اندر پوری دنیا کے اندر وہ جھوٹ پھیل جاتا اور یہ مدہ رہا ہی معاشر جھوٹی خبر چھوڑ دی اب دیکھو ہوتا گیا پرانے دور میں تو شاید اتنا جھوٹ پھیلانا مشکل تھا آج بہت احسان ہے وٹس اے پہ ایک میسج کر دو اور تو جھوٹ کا عالمی دن نہیں بنایا جاتا فرس اپرائیل اپرائیل فور ایک جھوٹی خبر دیتے اور بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں اور اس ایک جھوٹ کی بینہ پر فساد کتنا برپا ہو رہا کہ آخری جو تہوار ان جھوٹوں کا گزرا ہے اس پہ اخبارات میں یہ خبر چھپی کسی مزاق کرنے والے نے اپنے دوست سے مزاق کیا خون کر کے تیرا جوان بیٹا مر گیا وہ اپنی گاڑی کو دڑاتا وا اڑاتا وا بھاگا کہ میں اپنے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے چہرہ ہی دیکھ لوں اس پریشانی میں نکلا راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ بھی مر گیا اس کی لاش گھر پہنچی تو اس کا بڑا پاپ اپنے جوان بیٹے کی لاش کو دے کے برداشت نہ کر سکا ہارٹ ٹیک ہوا اور وہ بھی مر گیا اس کے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا دوست نے بس وہ جشن منانا کا منان لیا فیس بک کے دریئے جھوٹی باتیں نیٹ کے دریئے جھوٹی باتیں ٹیلی فون کے دریئے جھوٹی باتیں دوستوں کی مجلس میں جھوٹی باتیں ابھی تو آپ لذت لینے کے لیے کرتے ہیں کہیں آنٹنگ پہ جانا ہو تو جتنے زیادہ کسی کو لطیفے یاد ہو ساری بیٹے کہہ دیئے انہوں نہ پھولے جائے انہوں نہ لے لے جائے سفر بور نہیں ہون دیندہ بڑے مدے کی باتیں سناتا گھڑ گھڑ کے جھوٹ بولتا اور اس جھوٹ کی سزا کیا ہے برزخ کی زندگی میں ہی قبر کے اندر ہی اس کا ماجرہ کہ اس کے موہ کے اندر لوہیں ڈال کر اسے چیرہ جا رہا ہے ناک کو چیرہ جاتا ہے گدی تک آنک کو چیرہ جاتا ہے گدی تک یہ حصہ ٹھیک ہوتا ہے دوسرے حصے پہ شروع ہو جاتا ہے اس سے فارغ ہوگا وہ اتصال تو اس کا ادھر شروع ہو جائے گا اور یہ عناب اس کا جاری رہے گا جب تک اسے اٹھایا نہ جائے اگلے جہان کی دو باتیں ہی الگ ہیں یہ تو برزخ کا عذاب ہے یہ تو قبر کی خبریں ہیں دندور جیسے امارہ جو آپ نے دیکھی جس میں لوگ عورت اور مرد برہنہ تھے یہ وہ لوگ تھے جو زنہ کیا کرتے تھے یہ زانی تھے ان کے نیچے سے آگ آگ کی لہر آکے ان کو نیچے سے جلاتی تھی کیونکہ شرمگاہیں نیچے ہیں اور یہ ان شرمگاہوں کے لیے عارضی حرام لذہ تلاش کرتے تھے اللہ نے حلال کا راستہ کھولا ہے لیکن حلال کی طرف نہیں چلتے کیوں آجی وہ شادی کر کے بیوی گھر میں دے آئیں وہ ایک ظالم کا مشہور جملہ ہے کہ تازہ دودھ بزار میں ملتا ہو تو بھینس پالنے کا کیا فیدہ ہے اس کو سناؤ یہ کہنے والے کہ تازہ دودھ باہر ملتا ہو تو بھینس گھر میں نہیں رکھی جاتی یہاں پیارے حبیب خبر دے رہے ہیں تنور جیسی ایک بلڈنگ کے اندر جس کا اوپر سے مو تنگ ہے نیچے سے پیدا کھلا ہے اس میں ان کو اکٹھا کر کے برہنہ کیوں کیا گیا کیونکہ دنیا میں یہ اپنے جسم کو حرام راستے میں برہنہ ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے تو یہاں عذاب کے اندر بھی یہ برہنہ ہو گئے حلال راستہ ہے نکاح تو جی نکاح کے خرچے کون کرے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے پچاس روپے میں کام ہو جاتا ہے پانسو میں کام ہو جاتا ہے ہزار میں کام ہو جاتا ہے اور نکاح کرنے پر اتنی بڑی بڑی مجبورییں سر پہ پڑتی ہیں یہ مجبورییں سر پہ پڑے ہیں ان مجبوریوں کو پورا کرے تو جنت کے درجے ملتے ہیں اور ان مجبوریوں سے بھاگ کے حرام راستے میں داخل ہو تو ابھی اگلے جہاں کا ماجرہ تو آگے ہے اسی قبر کے اندر جو خشر ہوتا ہے زانیوں کے ساتھ اس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اور حلال راستہ پیارے حبیب علیہ السلام بیان فرماتا ہے ایک شخص ایک درہم ایک دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یتیم و بیواؤں پر خرچ کرتا ہے اور ایک درہم سے کھانا اپنے بچوں کے اپنی بیوی کے موں میں ڈالتا ہے وہ فی سبیل اللہ خرچ ہونے والے درہم پر اللہ اس کو وہ ثواب نہیں دیتا جو اپنی بیوی کے موں میں لکمہ ڈالنے کا ثواب دیتا ہے بورا ہو رسم و رواج کا بعض قبائل میں رسم و رواج اتنے عام ہو گئے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ نوجوان زنا کی طرح متوجہ ہو جائے حق مہر ہے تو بہت بڑی رقم جہیز کی لانت ہے تو ہزاروں مسلمان بچیے بیٹھی ہیں اپنے گھر میں جن کے غریب عباب کے پاس جہیز زہرے کے لیے نہیں اور نوجوان ہندووں کی تہزیب کے ایسے رضیہ ہو چکے ہیں کہ جی گاڑی دے کے تو شادی ہوگی مکان بنائیں کے تو شادی ہوگی بیٹی والے کے ذمہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام لگائے وہ سن لو اچھا نام رکھے اچھی تربیت کرے اچھے مرد سے اس کا نکاح کر دے چوتھا کام نے ہی ذمہ لگایا یہ بیٹی پیدا ہوتے ہی جہیز کے لیے کمرہ بنا لو اور تھوڑی 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 مشین رے خرید کے اکٹھی کرنی شروع کر دو تاکہ کوئی آکے بھیلیا تمہارا سارا سمان لے کر بیٹی سمیچ چلا جائے یہ ذمہ داری نہیں ہے لڑکی والے پہ ذمہ داری ہے نام اچھا رکھے تربیت مسلمانوں والی کرے اسے قرآن یاد کرائے حدیث یاد کروائے گھر کے کامکات سکھائے خامند کی عطاعت کرنا سکھائے اسے دیندار بچی بنائے اور جس سے رشدہ کرے وہ بھی دیندار مسلمان بچہ ہو یہ ذمہ داری ہے یہ ہندووں کی رسم ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان بچی اپنے گھر میں بیٹھی بیٹھی چالیس سے اوپر ہو جاتی ہے اس کے نکاح کی کوئی امید نہیں لگتی کیونکہ باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہے زنہ کو مشکل بنائیے نکاح کو آسان بنائیے وگرنہ یہ زنہ کے راستے پہ چلنے والوں کا انجام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے اور کہا وہ جو خون کی نہر میں تیر رہا تھا جس کے موں میں پتھر ڈالے جا رہے تھے وہ سود خور انسان تھا وہ سود کھانے والا وہ غریبوں کا خون چوسنے والا اس دنیا میں اسے اس جہاں کے اندر بھی برزق میں بھی خون کی نہر میں ہی گھوتے دیے جا رہے ہیں اس کے لیے بہتر تھا کہ دنیا میں پتھر کھا لیتا سود نہ کھاتا لیکن اس نے اس سود کے اوپر چلنے کے لیے بہانیں تراش لیے جی نہیں آپ نہیں سمجھتے مجبوری ہے اس کے بغیر گزارانی ہے کوئی پیغام دے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے تو جی وہ آپ پہ نٹھی ویسی جب آگئی جائیں گے دیکھی جائے گی اب دنیا کے اندر تو اس کے بغیر گزارانی ہے زنا کرنے سے زیادہ برا ہے سود کا ایک لکمہ سود کا سب سے کم درجے کا گناہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے سود کی ہلاکت کیا ہوگی کہ سود خور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تیاری کر لے یہ حکم دیا گیا ہے اب تو دنیا کی لالچ کے لیے زمینیں بھی سود پہ گاڑییں بھی سود پہ مکان بھی سود پہ برا ہوں مولویوں کا انہوں نے چندہ لینا ہوتا ہے تو انہوں نے بھی سود کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھولا ہوا ہے ایک بینک شروع ہوا جس نے اپنے نام کے ساتھ ریبہ فری بینک تو میں نے فون کر کے ان سے پوچھا بھی آپ گاڑی دیتے ہیں گجی دیتے ہیں میں نے کہا اگر قسط شاک ہو جائے تو پلنٹی لیں گے گجی بالکل لیں گے میں نے کہا پھر ریبہ فری کیسے ہوئے آپ تو سود لے رہے ہیں جو آپ کا معاملہ دن ہو گیا ایک مہینے قسط نہیں دی جا سکی تو آپ تو اس کے اوپر پلنٹی لے رہے ہیں جربانہ لے رہے ہیں یہی تو سود ہے کہا نہیں جی وہ ریبہ فری اس طرح ہے کہ ہم وہ پیسے لے کر اپنے بینک ایک آنٹ میں جمعی کرتے ہیں فلان مولانا صاحب نے ہمیں فتوہ دیا ہے تو ہم وہ ان کے مدرسے کے کاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں یہ سود کھانے والے جتنے مردی بہانے تراش کر لیں اس منظر کو نہ بھولیں خون کے نہر ہے جس میں سود خور گوتے خرہا اور اس کے موں پہ پتھر مارے جا رہے ہیں اس کے موں کے در پتھر ڈالے جا رہے ہیں اور کہا وہ جو شخص بڑی کرخت صورت والا مطلوح صورت والا انسان تھا وہ جہنم کا دورہ وہ جہنم کا دورہ مالک تھا اور وہ لمبے قد کے باق کے اندر جو آپ کو صاحب نظر آئے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے گرد جو بچے کھیل رہے تھے جو بچے تھے خوبصورت وہ فطرت اسلام پر پیدا ہونے والے بچے جو بچپن میں ہی بلوہ سے پہلے ہی فوت ہوگے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان بچوں میں مشرقین کے بچے بھی شامل ہوں گے کفار کے بچے بھی شامل ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں ان میں مشرقین و کفار کے بچے بھی شامل ہوں گے کیوں ہر پیدا ہونے والا فطرت سلیم پر پیدا ہوتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ اس کے مہباب ہیں جو اسے نصرانی بنا دے یہودی بنا دے جس راستے پہ چلانا چاہیں وہ چلا دے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہر پیدا ہونے والا مسلمان پیدا ہوتا ہے فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے تو اگر کافر کا بچہ بھی بلوہ سے پہلے مر گیا بچپن میں ہی فوت ہو گیا تو وہ بھی اللہ کی جنت میں ہو گا اور وہ جو لوگ دیکھے جن کے آدھے بدن خوبصورت تھے اور آدھے بدصورت تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نیک عمال بھی کیے اور گناہ بھی کیے پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور اس نہر میں نہلانے کے بعد ان کے وہ گناہ معاف ہوئے اور وہ بدصورتی ان کی ختم ہو گئی قبر کی زندگی قبر کا عذاب پر حق ہے اس میں کوئی شک نہیں عقل پرست شک کرتے ہوئے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں لیکن جنہوں نے جن کی عقل میں یہ بات آئی ہے کہ ہم نے اتباہ کرنی ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ہر بات کو تسلیم کرنا ہے وہ عقل میں آئے تب بھی کرنا ہے عقل میں نہ آئے تو تب بھی کرنا ہے خلل ہماری عقل کا ہو سکتا ہے فرمان مصطفیٰ جھوٹا نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ ایمان ہے یہ عقیدہ ہے پیارے حبیب کا فرمان سن کے کہ یہ برزخ کی زندگی یہ قبر کا عذاب یہ قبر میں جزا اور سزا یہ برحق ہے انسان جو اس عذاب یا ثواب کی مراحل سے گدرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ مالک نے حلال اور حرام وہاں سے کر کے بیان کیا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ ثواب ہے یہ گناہ ہے اس راستے پہ چلو گے اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جاؤ گے اس راستے پہ چلو گے تو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی اب قبر میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہو یا برا سلوک ہو دونوں صورتوں میں یہ عین انصاف ہے اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا آپ کو وہ عمل بتا دیا کہ ان عملوں کے کرنے کی بنا پہ قبر میں عذاب ہوگا یہ عمل کرو گے تو قبر کے عذاب سے بچیا ہوگے وہاں ثواب ملے گا خیر ملے گی یہاں سزا ملے گی عمل بتا دیئے آپ کے لئے بیان ہو گیا شریعت میں مسائل ذکر ہو گئے اب آپ چاہے اس عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں بچ چاہیں اور چاہیں کہ جو ٹھیک ہے مولی صاحب جی گلنا تو ٹھیک نہیں لیکن جو مزہ فجر کی نماز کے ٹائم پہ آتا ہے سونے کا وہ ساری رات نہیں آتا نندر پیندی عذاب تو پانچ منٹ پہلے کیونکہ شیطان پیچھے گرہ لگاتا ہے آپ کے انسان اٹھ جائے اللہ کے ذکر کرے گرہ کھل جاتی ہے وضو کر رہے دوسری کھل جاتی ہے اور کھڑا ہوکے دو رکھتے پڑھ لے تو تیسے جی بھی گل جاتی ہے اور اگر ادان سن کے کمبل اوپر لے کے کان کے اوپر موٹا کر کمبل رکھتے بھی کانچ اندر نا آواز آوے حیان السلام پھر شیطان اتھے مود بھی گرگے جانتا ہے کہ سوتا رہو بڑی لمبی رات ہے پڑھا رہو کیا ٹینشن غلی بار اٹھو گی تو نماز پڑھ لینا حجی میں نماز چھوڑتا نہیں پڑھتا ہوں الحمدللہ نماز چھوڑتا نہیں بھلے آٹھ بجے اٹھ کے پڑھ لوں لیکن پڑھتا سنو آپ اس سے تو اچھے ہیں جو بالکل نہیں پڑھتا اس سے تو اچھے ہیں جو بالکل نہیں پڑھتا کہ آٹھ بجے آپ نے پڑھ لی لیکن حدیث آپ کو میں نے سنا دی پتھر ہاتھ میں ہے سر پہ مار رہا ہے سر ریزہ ریزہ ہو رہا ہے پتھر لڑک کے دور گرتا ہے یہ پتھر اٹھا کر لاتا ہے سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ پھر مارتا ہے اور قیام قیامت تک اس کے ساتھ یہ معجرہ جاری رہے گا یہ وہ ہے جو فرض نماز کے وقت پہ سویا رہتا ہے حمد ہے حوصلہ ہے برداشت کرنے کی تو کر لو اور اگر نہیں ہے تو آؤ پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرو ان عمال کی طرف آؤ جن عمال پہ چلنے کی بنا پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے انسان قبر کے عذاب سے بج جاتا ہے آئیے قبر میں کس کے لئے عذاب ہے وہ کون سے بڑے بڑے عمال ہیں جن کی بنا پہ قبر کے اندر سزا کا ماجرہ ہوگا سب سے پہلے شرک اور کفر وہ گناہ ہے وہ جرم ہے جس کے مرتقب کو قبر میں شدید عذاب ہوگا شرک کا معنی کیا ہے انسان خالق حقیقی اللہ مالی کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارے کسی اور سے بھی دعائیں کرے کسی اور کو بھی سجدہ کرے کسی اور کو بھی رکو کرے کسی اور کے لئے بھی قربانی کرے ساری عبادات کسی کے لئے کرے اللہ مالی کا کفر کر کے انکار کر کے کافر ہو گیا کچھ اللہ کے لئے بھی کرے اور کسی اور کے لئے بھی کرے کسی اور کو بھی پارٹنر بنائے اللہ کا مشرق ہو گیا اللہ کے لیے بھی سجدے قبروں پہ بھی سجدے اللہ کے لیے بھی بیت اللہ کا تواب بابے کی چوکٹ کا بھی تواب قربانی اللہ مالک کے لیے بھی اور بابا جی کے عرض پہ بھی یا اللہ مدد بھی اور یا حسین مدد بھی اللہ کو بھی پکارتا ہے غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے اللہ کو بھی رب کہتا ہے نوری بوری والے کو بھی رب کہتا ہے آپ سمجھتے نہیں ہیں اتو اتو بندہ ویچو بیچو رابہ ہیں اوپر سے اور ہے بابا اندر سے اور ہے پہنچیوی سرکار ہے اللہ اس کے اندر آ چکا ہے یہ رب کی روپ ہیں مختلف صورتیں ہیں جس میں رب دنیا پہ آیا ہوا ہے یہ اللہ کا مکمل انکار کر کے کافر ہو یہ اللہ کو مان کر ساتھ کسی اور کو اللہ کی عبادت کا ذات کا صفات کا پارٹنر بنا کے مشرق ہو دونوں صورتوں میں قبر کے اندر شدید عذاب ہے آئیے حدیث سناتا ہوں پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نمبر چار ہزار سات سو ترپن پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ثم یقیض لہو اعمى ابکم ماہو مرزبت من حدید لو ضرب بیہا جبل لسارا ترابا کافر کو جب کبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس پہ ایک اندھا گونگا بہرہ انسان مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں ایسا اہنی ایسا لوہے کا ہتوڑا ہوتا ہے جو اس کے سر پہ مارتا ہے اگر اس ہتوڑے سے پہاڑ کو مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے پہاڑ پہ وہ برس جائے تو پہاڑ ریت ہو جائے انسان کے سر کا کیا بنے گا جب اس کافر کے سر پہ وہ ضرب پڑتی ہے مشرق و مغرب کی ساری مخلوق سوائے انسان اور جن کے اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہے یہ ضرب کھا کے وہ مٹی ہو جاتا ہے اس میں پھر روح لٹائی جاتی ہے یا سلسلہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے اور ایک اور روایت میں اس ہتوڑے کی تفصیل کا بھی ذکر آیا کہ مشرق و مغرب کی مخلوق مل کے اس کو اٹھانا چاہے تو اٹھانا سکے اور جب کافر کے سر پہ اس کی قبر میں اس پہ چوٹ بڑھتی ہے اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جانا ہے کہ پس لیے آپ اس میں مل جاتی ہیں اللہ اپنی رحمت سے ہمیں قبر کے عباب سے محفوظ لکھنا ہے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم بڑے گناہگار ہیں مولا لیکن مالک تیرے علاوہ اپنے سر کو کسی اور کے سامنے نہیں چھوکا دے پریشانی اور غم اور دکھ اور خوشی میں تیرے علاوہ کبھی کسی اور کے نام کی دعا ہی نہیں دیتے پکارتے ہیں تو تجھے پوجھتے ہیں تو تجھے جھکتے ہیں تو تیرے لیے اسی لیے مشرق ہمارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کی دعوت دیتے ہیں تیری بھی عبادت کی دعوت نہیں دیتے تجھ سے بھی مانگنے کا پیغام نہیں دیتے تجھ سے ہی مانگنے کا پیغام دیتے ہیں یہی وہ چیز ہے جو اہلِ شرقِ سینے کو ہمارے لیے غیض و غزب کا سمندر بنا دیتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں اللہ صرف تُو راضی ہو جائے ساری کائنات دشمن بن جائے تیری عزت کی قسم ہمیں فرق نہیں پڑتا مولا اسی توحید کے عقیدے کا اس عمل کو وسیلہ بنا کے تیرے سامنے دعا دو ہے اپنی رحمت اور کرم سے ہمیں قبر کے عذاب سے محفو برکھنا وہ گناہ جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے پیشاب کرنے کے بعد طہارت میں بے احتیاطی اس کے چھینٹوں سے نہ بچنا پاک کی ہاں سے نہ کرنا آپ نے دیکھا نہیں اکثر لوگ اللہ رحم کرے تو کرے جہاں ضرورت ہوگی پینٹ کی زپ کھولیں گے دھار مارکے آجے بیٹھ بیسے پینٹ اتر گئے بیٹھ کے اپنے کام شروع ہوگے ارے بھائی یہ کیا کیا آپ نے او جی کوئی دا ٹیکسی ڈرائیور جی کی کرنا ہے کتے پانی رکھی کے کور بوتوں چوبی کائنٹیں کتے نماز لگ دے پھر یہ نماز کا کہا جائے بھائی نماز پڑھ لو تُس ہی پڑھ لو میرے کپڑے خراب نہیں ڈرائیور کی سیٹ پہ بیٹھے ہو مرنا تو سب نہیں ہے لیکن ڈرائیور کے لیے موت چوبیس گھنٹے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں کھڑی ہوتی اور وہاں بیٹھ کر آپ کو یہ تمیز نہ ہو کہ میں نے کپڑے پاک رکھنے ہیں کسی وقت بھی نماز کا کہیں وقت آ سکتا ہے میں نماز پڑھوں پشاب کرتے ہوئے بے احتیاطی طہارت کرتے ہوئے بے احتیاطی یہ پروائی نہیں یہ قبر کے عباد کا سبب ہے آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں اکثر عذاب القبر من البول عذاب قبر زیادہ تر پشاب کی وجہ سے ہوتا ہے انسان احقیات نہیں کرتا طہارت نہیں کرتا پانی استعمال نہیں کرتا ڈھیلے استعمال نہیں کرتا مٹی استعمال نہیں کرتا اور ویسے ہی اٹھ کے چل پڑتا ہے وہی بشاب کے قطرے اس کے جسم پہ لگ رہے ہیں اس کے کپڑوں پہ لگ رہے ہیں اکثر عذاب قبر اسی گناہ کی بنا پر ہوتا ہے قبر کے عذاب کے اسباب میں سے آئی ایک سبب اور سنیں چغلی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگائی بھجائی یہ تو بڑا اچھا ایک شغل ملے لے نا ہمارے ہاتھ دو بھائیوں میں دیکھا بڑی محبت ہے دو سگے بھائی ہیں اکٹھی دکان پہ کام کرتے ہیں اب ساتھ والی دکان بڑی محبت ہے نا کوئی تلی یہ ہو جی وہاں کے اے تے لڑائی کرننا اس کے کان میں کہتے ہیں تیرا بھائی تجھے گالییں دے رہا تھا اس کے کان میں تیرا بھائی تجھے گالییں دے رہا تھا وہ ایک جگہ پہ بیٹھے اے بیچارے ایک پلیٹ میں کھانے والے آپ اس میں بول چاہ بند ہوگی لڑائی کرنے شروع ہوگی فساد شروع ہوگی یہ دور بیٹھ کے بدلے بجا رہے ریکھے باش ایک کی گڑلہ ایسی کم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہوگا کیا آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں پیارے حبیب علیہ السلام کی یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر دو سو اٹھارہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان پیارے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے درمیان سے گدرے اور کہا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے وَمَا يُعذبانِ فِي كَبِير ان کو جو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑے مسئلے میں نہیں کچھ بہت بڑے گناہ میں نہیں پھسے ہوئے یعنی یہ اس گناہ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے معاشرے کے اندر وہ گناہ عام سی بات تھی لیکن اس گناہ پہ پکڑے گے قبر میں عذاب ہو رہا ہے اَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَعُلِ ان میں سے ایک تو وہ تھا جو پشاب کی چھینٹوں کا خیال نہیں کرتا تھا تہارت کا خیال نہیں کرتا تھا پشاب کرنے کے بعد صافی صفائی اور پاکی اختیار نہیں کرتا تھا کفار کے ملکوں میں تو یہ منظر نظر آتا ہے یورپ کے ٹور پہ میں نے دیکھا ایک جگہ سے گزرتے ہوئے جس کو حاجت ہوتی وہ ایک دیوار ہے وہ دیوار کے پاس آتے ہیں پینٹ کھولی وہ بھی اتنے تنگ ہوگے اس کی بدبو سے انہوں نے ایک ایسا پینٹ اجازت کیا ہے کہ وہ دیوار پہ پینٹ کر دیتے ہیں جو وہاں کھڑے ہوگے اپنی حاجت اس طرح پوری کرتا ہے وہ بیک گیر لگا کے اسی کے کپڑوں پہ آتا ہے لیکن مسلمان بھی یہ سنوک کرے نماز پڑھنے والا بھی یہ حرکتیں کرے کہ اسے طہارت کا نہ بتا ہو وہ اپنے کپڑوں کی پاکی اور ناپاکی کا خیال نہ کرے تو پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان سمیں ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ان میں سے ایک کا جرم یہ تھا کہ وہ پشاب کے بعد احتیاط نہیں کرتا تھا اس کی پلیدی سے نہیں بچھتا تھا وَأَمَّ الْآَخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةَ اور دوسرا چغل خوریے کرتا پھرتا تھا اس کی سنی اس کو اس کی سنی اس کو اس کی سنی اس کو وہ کسی اللہ کے بندے کے پاس کوئی شخص پہنچا اس نے کہا فلاہ ابن فلاہ کو جانتے ہو کہا جی جانتا ہوں آپ کے خلاف فلاہ مجلس میں یہ باتیں کر رہا تھا تو انہوں نے دو بڑے پیارے جملے کہے کہا اچھا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں ملا یہ آگ لگانے کے لیے شیطان کو تیرے علاوہ کوئی اور کارکر نہیں ملا تو ہی اس کا نمائندہ بن کے میرے پاس آیا اور دوسرا جملہ کہا کہ اس نے تو مجھے پتھر مارا لیکن وہ پتھر مجھے لگا نہیں مجھ تک پتھر پھیکا جو راستے میں گر گیا مجھے نہیں لگا تُو نے وہ پتھر اٹھا کے مجھے زور سے مارا اگر تُو مجھے یہ بات نہ بتاتا تو مجھے تو خبر نہ ہوتی وہ پتھر تو راستے میں گر گیا میرے تک نہیں پہنچا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تُو نے اس پتھر کو اٹھا کر دوبارہ مجھے مارا تو چوغل خور کان بھرنے والا اس کو دوست نہ سمجھئے وہ دشمن ہے اپنا بھی اور دشمن ہے آپ کا بھی یہ دوسرا جو انسان تھا یہ چوغل خور تھا یہ آپ اس میں لڑائیاں کرواتا تھا یہ ایک دوسرے کی باتیں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگاتا تھا اور اس کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتا تھا چوغل میلہ سمجھتا تھا وقت گزاری سمجھتا تھا آج قبر کے اندر اس کو اس بنا پیاداپ ہو رہا ہے یہ فرما کر پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک خجور کی سبز تہنی لی اس کے دو حصے کیے اور دونوں قبروں پر ایک ایک ہی سا گاڑ دیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے آپ نے یہ کیا کیا کہا اللہ سے امید ہے کہ جب تک یہ دو تہنیے ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی عمل ان قبر والوں کے ساتھ کیا آج ہمارے ہم یہ عمل ہر قبر پہ ہوتا ہے ہم سوال کرتے ہیں کہ ان کو تو عذاب ہو رہا تھا آپ کے مردے کو بھی عذاب ہو رہا ہے جس پہ آپ سے بس تہنیے لگا رہے ہیں اس کو تو عذاب ہو رہا تھا اور بدریہ وحی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی آپ کو کیا خبر کے عذاب شروع ہوا یا سواب شروع ہو گیا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کہ وہ جب گھری رہے گی مجھے اللہ سے امید ہے اللہ ان کا بات ٹال دے گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں میں سے ہے آپ یوں لگا رہے ہیں آپ کو اس کا حکم کس نے دیا کیا یہ صحابہ نے اس عمل کو آگے جاری رکھا تو پھر تو لا یہ دلیل ہم بھی ماننے کے لئے تیار اگر اگر نہیں تو پھر یہ خاص اسی جگہ کے لئے تھا غیبت کرنا بھی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے برزخی زندگی میں عذاب ہوتا ہے انسان کو غیبت ہے کیا پیٹ کے پیچھے کسی کی برائی کرنا کسی کی بری بات کو نقل کرنا جس سے مقصد یہ ہو کہ اس کی ذات مجروح ہو جائے میں تدھے مو تکینٹوی تیاراں لیکن ویسے تعمود آسا رہاں بندہ بڑا ہی گندہ ہے آپ کے مو پہ کہنے سے کیا ہوگا اگر کسی بھائی میں کوئی خرابی ہے تو مومن مومن کا آئینہ ہے اس کو پیار سے جا کے سمجھا دو اس کو محبت سے سمجھا دو آپ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے اور پورے پرنڈ میں آگ لگا رہے ہیں اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا آپ میں خیر ہوتی تو اپنے بھائی کو سمجھا لیتے کسی کی برائی کسی کی بری عادت کسی کی بری بات کسی کا برا فیل لوگوں کے اندر اس لیے اچھا اللہ کہ اس کی ذات گندی ہو اس کی بہزتی ہو یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا سن لیجیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِي قَوْمٍ لَهُمْ أَزْفَارٌ مِّنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَسُدُورَهُمْ جب مجھے میراج کرایا گیا آسمانوں پہ لے جایا گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تامبے کے تھے تامبے کے سخت دھات کے ناخن اور ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے نوچ رہے تھے چہرے سے بھی گوشت اتار رہے تھے سینے سے بھی گوشت اتار رہے چھیل رہے تھے اپنے آپ کو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں جواب سنیے اللہ کے فرشتے کا ہاولائی الذین یاکلون لحوم الناس وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں غیبت کرنا گوشت کھانا ہے اور یہ لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالتے تھے ان کی عزت اچھالتے تھے ان کی پگڑی اچھالتے تھے یہ وہ لوگ ہیں اسی طرح مالِ غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے چوری کر لینا یہ بھی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے برزخ میں عذاب ہوتا ہے اور یہ گناہ شدید ہے اللہ مالک اس سے انسانوں کو کیسے ڈراتا ہے سلطہ آل عمران آیت نمبر 101 سنجھ سنئے وَمَنْ يَغْلُلْ يَعْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْخِيَامَةِ جو کوئی خیانت کرے گا اس نے جو خیانت کی ہوگی وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا یہ دنیا کی زندگی صدا نہیں ہے کہ آپ جو مرد ہی کھا پی لیں دبالے پچھا لیں دندھ بٹ جائیں داڑ تلے آیا میں اچھیں گے نکدے لنکے کرنا ہوئے دیں انہوں ہیویں نہیں پہلے دینے انہوں پانچ سال زلیل کر کے پھر دینے پانچ سال زلیل کرتے کرتے آپ مر گئے زلیل خود نہیں ہوگے ہو سکتا ہے وہ تو ہزار پندہ سو دو ہزار پہ سبر کر جائے لیکن آپ کیسے سبر کروگے یہ جو خیانت کریں گے اس دنیا میں قیامت کی دل لے کر آئیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہدار دو سو چونتیس سنیے سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں ہم نے جب خیبر فتح کیا تو خیبر کی فتح پہ مال غنیمہ سونے چاندی کی صورت میں نہیں ملا بلکہ بھیڑ بکری اونٹ گائے سمان ملا پیارے حبیب علیہ السلام کے ساتھ ہم واپس آ رہے وادی قرآن میں ہم پہنچے ایک غلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا مدعم نامی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے اوپر سے پالان اتار رہا تھا کہ ایک اندھا تیر سنسناتا ہوا آیا اس غلام کو لگا اور یہ زمین پہ گر گئے اس سے ان کی موت واقع ہو گئی صحابہ کہنے لگے لوگ کہنے لگے ہنی اللہ الجنہ ہنی اللہ الشہادہ اس کو شہادت مبارک ہو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم بَلْ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے خیبر کے مالِ غنیمت میں سے اس نے ایک چادر جو مال ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا اس سے پہلے پہلے اٹھا لی تھی وہ چادر آگ بن کے اس کے اوپر بھڑک چکی ہے صحابہ نے کیا کہا تھا اس کو شہادت مبارک ہو یہ کون ہے خادم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدان جہاد میں ہے اور سنسناتا و ایک اندھا تیر آکے لگتا ہے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے شہادت یقینی ہے یا نہیں ہے عقل کے مطابق یہ تو میرے پیارے حبیب پہ وحی آگئی وغیرہ شہادت یقینی ہے نبی کا خادم اور آپ کہہ رہے ہیں شہادت اس نے مالِ غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی اور آج شہادت ہمارے ملکوں میں تھوک کے حساب سے ملتی ہے کوئی بدکاری کرتی بھی ماری جائے تو وہ بھی شہید بن جاتی ہے کوئی بے حیائی کرتی بھی ننگی ویڈیو بنا کر شوشل میڈیا پہ ڈالتی بھی مر جائے وہ بھی شہید ہو گئی کوئی الیکشن کے لئے لڑتے میں مر جائے وہ بھی شہید ہو گیا شہید جمہوریت کا خطاب مل جاتا ہے اس کو کوئی کسی بھی چکر میں مارا جائے وہ شہید یہاں نبی کا خادم ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کہہ رہے ہیں شہادت مبارک ہو آپ کہہ رہے ہیں شہادت اس کے اوپر تو وہ چادر آنگ بن کے بھڑک چکی ہے کیا معنی؟ لفظ شہید شہادت کنفرم کسی کے بارے میں کہنا کہ یہ شہید ہو گیا یہ اللہ کی وحی سے ہی خبر مل سکتی ہے وگرنا اس کی خبر نہیں ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ اس کی شہادت کو قبول کرے اللہ اس کی موت کو شہید والی موت بنائے اللہ اس پہ رحم فرمائے دعا دی جا سکتی ہے لیکن کنفرم شہید یہ کھپا نہیں کسی پہ لگایا جا سکتا وہاں پر ایک شخص اور بھی تھا جس کے ہاتھ میں ایک یا دو تسمیں تھے وہ اٹھا کر لاکر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی میں نے غنیمت کے مال میں سے اٹھا لیے تھے تقسیب ہونے سے پہلے ہی ایک حقیر سی چیز سمجھ کے اپنے پاس رکھ لیا ہوگا میں نے رکھ لیے یہ ایک یا دو تسمیں تو وہ آگ کے تسمیں ہیں یہ ہے خیانت کی سزا تو یہ وہ بادعمال ہیں جن کے کرنے والے کو برزخ کی زندگی میں ہی قبر کے اندر ہی اس کے عذاب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اپنی زبانوں کو کنٹرول کیجئے کسی پہ لفظ شہید کا فتوہ لگانے سے پہلے اس کے ایمان کو چیک کیجئے اس کے عقیدے کو چیک کیجئے کسی نے انسانیت کی جتنی مرضی خدمت کی ہو اگر صاحب ایمان نہیں ہے تو اس کے لیے لفظ شہید استعمال نہیں ہو سکتا اور مومن بھی اگر اللہ کے راستے میں مارا جائے تو دعا ہو سکتی ہے کہ اللہ ان کی موت کو شہادت کی موت بنائے اللہ ان کو شہادہ میں شامل فرمائے ایمان بنیاد ہے عقیدہ بنیاد ہے توحید بنیاد ہے اس کے بعد پھر دعا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معافہ ہوا دے ہماری قبروں کو جنت کا باق بنا دے ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ بنا دے قبر یا جنت کا باق ہے یا جہنم کا کڑھا ہے اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے مولا تیری رحمت تیری غزب پہ بھاری ہے اللہ اپنی رحمت سے ہماری دنیا کی ساری خطاوں کو معاف کر کے ہمیں جنت کے اندر جنت کے اندر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قروس کا فرمانا اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي و لكم و لسائر مسلمین فاستغفروه بھاری ہے 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 بھاری ہے